جناب رویش کمار کے سبسکرائبرز جس رفتار سے بڑھ رہے ہیں اسے دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے آپ کے یوٹیوب چینل پر پچھلے ایک دن میں ایک ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبرز بڑھے ہیں جس وقت آپ نے وہ ویڈیو ڈالا تھا جس میں انڈی ٹی وی سے استفاہ دینے کی بات کہی تھی اس کے بعد سبسکرائبرز جس گتی سے بڑھے ہیں اسے دیکھ کر ہر شخص تاجب کر رہا ہے اس وقت آپ کے سبسکرائبرز سترے لاکھ کے قریب پہنچ چکے ہیں اور جلد ہی دو ملین ہونے والے ہیں کیونکہ لوگ اب انڈی ٹی وی کو انسبسکرائب کر رہے ہیں اور رویش کمار کے اوفیشل یوٹیوب چینل سے جڑ رہے ہیں نمسکار میں رویش کمار آپ کا اندازہ صحیح ہے کہ کیا کہنے جا رہا ہوں لیکن گزارش ہے کہ جو بھی کہہ رہا ہوں اسے دھیرچ کے ساتھ سنیے گا یہ دن بھی آنا ہی تھا مجھے پتہ نہیں تھا پتہ نہیں ہے کہ اب نو بجے کیا کروں گا مجھے ٹی وی سے بہت پیار ہے اس مادھیم سے دل لگ گیا تھا شاید اسی وجہ سے دل ٹوٹ رہا ہے وہ لال مائک یاد آتا رہے گا اب وہ لال مائک نہیں ہوگا میں جانتا ہوں کہ آپ درشکوں کی عادتوں میں میں شامل ہو گیا ہوں آپ کافی تکلیف میں تھے کہ میرا کیا ہوگا میں کیا کروں گا میں پرائنگ ٹائم کیوں نہیں کر رہا ہوں مجھے لگا کہ چپ چاپ کنارے ہو جانا چاہیے دھیرے دھیرے میرے نہیں ہونے کی عادت آپ کو ڈال دینی چاہیے اس لئے کئی دنوں سے پرائنگ ٹائم نہیں کر رہا تھا تاکہ آپ مجھے کچھ بھول سکیں مگر آپ آپ ہیں مانتے ہی نہیں ہر رات نو بجے کے بعد میسج کرنے لگ جاتے ہیں کہ کہاں ہو بیمار تو نہیں ہو سب ٹھیک تو ہے اینڈی ٹی وی میں کیا چل رہا ہے آپ اچھے ہیں ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے رویش کمار اوفیشیل اور فیس بک پیج بھی ہے رویش کا پیج اسے سبسکرائب کیجئے گا اب میں یوٹیوب پر ہی نظر آؤں گا اینڈی ٹی ویڈیا پر نہیں